السلام علیکم دوستو امید کرتا ہم آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ایک زبردست قسم کے لاغ کے ساتھ میں ہوں ادیر اچھا میں ہر لاغ کو یہ کہتا ہوں کہ زبردست ہے برف دیکھ لیں اور صفائیاں چل رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیا خوبصورت موسم ہے برف پڑی بھی ہے کچھ فٹوگرفی ہو جائے پیچھے تو نہیں آرہا اور نہیں آرہا تو کچھ فٹوگرفی ہو جائے اور میں نے کچھ سپورٹس دیکھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں وہاں پہ میں نے ایک پونڈ سا دیکھا تھا جو بالتیکسی کا جو بلگو گلف ہے وہاں پہ ایک جگہ جم گئی تھی وہاں پہ ایک پونڈ سا بن گیا بہت خوبصورت ڈکس ہیں وہاں پہ میرے گھر سے نزدیک یہ ہے وہاں چلیں گے اور میں نے سوچا کہ کچھ ائرپلین فٹوگرفی کر لیں تو کچھ ائرپلین فٹوگرفی کرنے کے لئے ائرپورٹ چلیں گے تو آئیں چلتے ہیں پہلا سٹوپ آور وہ ہے جہاں پہ ہم نے وہ پونڈ دیکھا ہے جہاں پہ بہت ساری خوبصورت ڈکس ہیں اور میرے ساتھ یہ میرا پروفیشنل کیمرا ہے اس کی کہانی کہ یہ میں نے کب لیا کیسے ملا یہ میں کبھی اور سناوں گا لیکن ابھی چلتے ہیں فوٹوگرافک سیشن کی طرح اچھا دوستو یہ جو آئی ڈیا ہے بس اچانک سے ذہن میں آیا کہ جی چلیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا موسم ہے تو فوٹوگرفی کرنے چلتے ہیں میں ایک واپ پہ گیا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ ڈکس کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت وہ پونڈ لگ رہا تھا مجھے تو پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا پھر میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ ساری خوبصورتی اپنے تک رکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو بس میں ماں جا رہا ہوں بھی اور اس کے بعد پھر میں ائرپورٹ جاؤں گا اور ائرپورٹ پہ میں آپ کو تھوڑی سی ہم جو ہے وہ پلین فوٹوگرفی کریں گے جو کہ ایک بڑا زبردست جانرہ ہے فوٹوگرفی کا یعنی بہت سارے لوگ ہوں ہیں وہ پلین فوٹوگرفی کرتے ہیں اور میں نے ریسنٹلی اس جانرہ پہ قدم اس جانرہ میں قدم رکھا ہے تو بجھے بڑا مزہ آ رہا ہے تو دوستو ہم فرس سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور کیا یہ خوبصورت منظر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکس بہت ہی حسین لگ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ جی یہ چھوٹا سا پانڈ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ کیا یہ خوبصورت برف جمیبی ہے یہ بالٹک سی سے ایک چھوٹی سی کنال نکلی بھی ہے اور یہ دکس اور ان کی فوٹوگرفی کریں گے ہم یہ دیکھیں لوگ ان کو کھانے کو ڈال رہے ہیں اور یہ آگے یہاں پہ کھا رہی ہیں تو چلیں آئین کی کچھ فوٹوگرفی کرتے ہیں کچھ اچھی پکچرز لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ پورا چینل ہے یہ سارا کنال سی بنی ہوئی ہے یہ بالٹک سی کے جو گلف ہے اس میں ملتی ہے جھاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس کے بعد پورا جو سمندر ہے وہ جمع ہوئے ہیں اور یہ سکی ٹریکس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ سکی کرتے ہیں واک کرتے ہیں میں بھی یہاں پہ صبح آئے ہوا تھا واک کرنے کے لیے تو میں نے یہ پانڈ دیکھا میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں تو چلیں یہ تو ہم نے برڈس کی فوٹوگرفی کر لی دکس دیکھ لی اب ہم چلتے ہیں ائرپورٹ اب وہاں پہ کچھ پلین فوٹوگرفی کرتے ہیں اچھا فرنس اے ائرپورٹ فوٹوگرفی وہ کافی ایک ٹریکی جانرہ ہے کیونکہ جہاز جب لائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو they carry certain speed یا velocity اس کو اس مومنٹ پہ کچھر کرنا with the right amount of light and right amount of movement اور اس کی شاپنس پہ پہ پیٹ میں پڑے so it's a very tricky کسم کی کافی سکلز ریکوائر ہوتی ہیں میں تو بالکل ہمیں چور ہوں سیکھ رہا ہوں اس پہ 14 locations ہیں around the airport جہاں سے آپ یہ ائرپورٹ فوٹوگرفی کر سکتے ہیں کئی پہ وہ hills ہیں کئی پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سورج آپ کے کس طرح پڑھ رہا ہے تو ابھی جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ landing approach ہے جازوں کی تو وہ جو ہے میں یعنی شوٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یہ سارا میرا سکینگ کا سمان رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی دوستوں کا موڈ بنا فورن سے ہم جو ہے وہ سکین کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو برڈز کی پکچرز نہیں دی وہ پسند آئی ہوں تو جی ائرپورٹ پہنچ گئے اور یہ بلکل یہ ہینگر ہے فین ایر کا اور اس کے ساتھ وہ جو سامنے آپ ہل دیکھ رہے ہیں ہم نے اس پہ جانا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ سامنے سے جہاز آتے ہیں اترتے ہیں نظر آتے ہیں اور یہ سارا جو ہے ساتھ میں رنوے چل رہا ہے یہ بس اس فینس کے بلکل پیچھے رنوے اور ہمیں جو ہے وہ یہ فینس کے ساتھ ساتھ اوپر جانا ہے اور برف جو ہے یہاں پہ کافی ڈیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پورا پیر اندر دھسرا ہے اور یہ سارا ائرپورٹ کا ایریا ہے چلیں اوپر چلتے ہیں اوپر آگئے اور یہ سارا ایریا دیکھ سکتے ہیں پورا ائرپورٹ کا ایریا یہ پورا یہ رنوے بھان ہے سوری رنوے وان ہے یا چھو ہے پھر وہاں ایک اور رنوے ہے پھر آگے ایک اور رنوے اور دور آپ کو جہاز کھڑے نظر آ رہے ہیں تو بس اپنا کیمرا ریڈی کرتے ہیں اور جو ہمارے سامنے سے وہاں سے ائرپلینز آئیں گے وہاں شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب فرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں not shoot sounds very weird چلیں جی آگیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فٹاگریفی ولوگ پسند آیا ہوگا میں نے تو of course میں کوئی پروفیشنل فٹاگریفر نہیں ہوں بس سیکھ رہا ہوں تو کوشش کی کہ بیس شورٹ لے سکھوں اور of course کچھ کنسٹرینٹس ہیں جب جاز لانڈ کر رہا ہے تو وہ مجھے وہ جگہیں اتنی جو ہے نا کیونکہ سورج کی وجہ سے جو ہے نا وہ اکثر رنوے چینج کرتے رہتے ہیں تو مجھے ایکچول لوکیشنز اتنی نہیں پتا تھیں کہ کہاں سے وہ لانڈ کریں لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ اپنی طرف سے پوری جو ہے نا وہ اچھے شورٹس لے سکوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اگر پسند آیا تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اتنے بہت خیال رکھیں گے السلام علیہ